موسیقی پاس سارے ساکش ویڈیو فوٹیج ہونے کے بعد بھی اس پر کارواہی نہیں کی جا رہی ہے نیالے سے لگتار گرفتاری وارنٹ جاری ہونے کے بعد بھی فرضی دستویزوں کے آدھار پر عویت قبضہ ہو رہا ہے پولیس لگتار ہو رہے اس قبضے کو روکنے اور نیالے سے جاری گرفتاری وارنٹ ہونے کے باوجود آروپی کو گرفتار کرنے کی وجہے اس کی آؤ بھگت میں لگی رہی جنکری کے مطابق ریلویس ٹیشن کے سامنے ورے سینٹر پلیس میں ایک نیٹور لال ویکتی جس کے خلاب دیش کی کئی راجیوں میں گمدیر اپرادی معاملے درج ہے اس کے باوجود لگتار تالے توڑ کر عویت قبضے کر رہا ہے ایک ستہ پہلے بھی اس کے دورہ ایک دکان کا تالہ توڑ کر قبضہ کیا گیا آج پھر یہ نیٹور لال ایک یوفتی کی آر میں دکان کا تالہ توڑ کر خود کو پرتشٹک ویکتی بتا کر عویت قبضہ کر رہا ہے اس کی سوچنا پر پہنچی پولیس اس نیٹور لال کے سامنے پنگو بنی رہی جبکہ پولیس کو جانکاری ہے کہ اس نیٹور لال کے خلاب درجنوں گرفتاری وارنٹ نیا ایلے سے ہیں اور نیا ایلے کئی بار پولیس افسروں کو پتر لکھ چکا ہے اس کے بعد بھی نو بار پولیس اس نیٹور لال کے سامنے پنگو بن کر اس کی آو بھگت کرتی دکھائی پڑی جہاسی سے منیش علی کے ساتھ برجیش پریہار کی ریپورٹ یہ ملجب آیا صاحب کا دھوکہ دھلی کا مکرمی میں چار پانچ دفعہ وارنٹ ہے یہ وارنٹ کھل لے کے آیا ہوں یہاں پہ بیٹا بیٹا میرا وارنٹ ریسیب نہیں ہوگا ہے اور وہ جا چکا ہے یہاں سے آپ کا وارنٹ ریسیب نہیں کیا گیا ہاں کائی کائی کے وارنٹ ہے یہ دھوکہ دھلی کے ماملے کا وارنٹ ہے چار پانچ بار وارنٹ ہو چکا ہے سینٹر پیلیس کا مینیجر ریلوے اسٹیسن کے سامنے بنا کمپلیکس سنجیت راج ہو رہی ہے آج یہ ہوا کہ سبیرے سبیرے مجھے سوچنا ملی ہے چوکی دان نے مجھے سوچنا دی ہے کہ وہاں پر سینٹر پیلیس میں ایک دخان میں کسی نے کبجہ کر لیا ہے وہاں پر کبجہ کر کے اس نے کیا ہے کہ اپنے ایک کسی محلہ کو بٹھا دیا لڑکی کو وہاں پر وہاں سے گایاب ہو گئے لوگ ہم نے وہ لڑکی سے کسی پرکار کی کوئی بات نہیں کر پا تو ہم نے ایک سو بارہ نمبر کو کھول کیا ایک سو بارہ پولیس آئی وہاں پر پولیس نے لے کے کیا ہے پہلے تو انہوں پولیس نے دیکھا سارے چیزوں کو سامن کہا کہ ہٹا دو لڑکی سے کہا کہ جن نے انہوں پر کبجہ کی ان کو بلاو انہوں نے اس وقتی سے جس وقتی کو پہلے ہٹا سامن نہیں ہٹایا تو اس وقتی کو بلایا جب وہ وقتی کاغہ لے کے آیا تو اس نے راجہ بزوریہ کا ایک کاغہ دکھایا کہ ہم نے راجہ بزوریہ سے ایکریمنٹ کرایا سورو پہ کے سامن پر اس دکان کو لینے کے لیے پھر پولیس نے ان سے پوچھا کہ اس کے بعد جو چین بتاو کہ راجہ بزوریہ جگہ کا مالک کیسے اس نے سورو پہ کے سامن پر لکھے دیا ہے تو ایسا کوئی کاغہ جب وہ دکھا نہیں پایا تو پولیس لے کے آگئی اس کو نبابہ دونوں پائٹیوں کو لے کے جب نبابہ دونوں پائٹیوں کو لے کے آگئی ہے تو وہ کوئی کاغہ جاگہ نہ دکھا گیا ہم لوگوں کے خلاف اپنی قسم دیکھے یہاں سے چلے گئے ہیں جبکہ وہاں پر نبابہ چیتر میں ان کا پہلے سے بارنٹ ہے اور جی آر بی میں ایک دکان کا قبضہ انہوں نے کم سے کم سباب مہینے پہلے کیا تھا اس دکان پر بھی لے کے ٹیپر نہیں دکھا بھائے تو اس کا جی آر بی کسی پرکار کی کوئی ساہیتہ نہیں مل رہی ہے اب اس چیز کو لے کے جان ونوال کا مجھے خطرہ ہے کہ کبھی بھی سامنے والا مجھے بارداد کرتا ہے کیونکہ میں سامنے ان کے آگے آ رہا ہوں وہ نیشنل اپرادی ہے وہ بیٹی جو راجہ صاحب بدوریہ ہے اور پولیس کی طرف سے ہمیں کسی پرکار کی ساہیتہ نہیں مل رہی ہے ساہیتہ لینے کے لیے نبابہ آئے ہوئے پریاس کر رہے ہیں کسی طریقہ سے ساہیتہ ملے اور آپ راجہوں کو سجا ملے پولیس آپ کی ساہیتہ چون نہیں کرتی اس نے پچھلے سوا 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 مہینے پہلے ایک دکھان میں اس نے قبضہ کیا تھا جب بھی ہم پولیس کے پاس آئے تھے پولیس نے اپلیکیشن دیکھے چلے گئے تھے لیکن سپورٹ پہ آج تک کوئی بھی بیٹی کوئی بھی بیٹی سپورٹ پہ نہیں آیا دیکھنے کے لیے دیم ساہب کو بھی دیکھنے کے لیے یہاں پر نباباد آتے ہیں تو نباباد کہتے ہیں جی آرپی دیکھے گی اس بیلڈنگ کو جی آرپی والوں کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آرپی اب دیکھے گی اس بیلڈنگ کو تین تھانوں کے بیچ میں ہم لوگ تماسہ ہی بن گئے ہیں کسی بھی تھانے سے کسی بھی پرکار کی کوئی ساہیتہ نہیں ہو رہی ہے ہم لوگوں کی کیونکہ ہر کوئی پلنا ایک دوسری کو پر جھاڑ کے ہم لوگوں کو چین کو بیکار کرنے کی کو generalized کرنے کی کو subjects کرتا ہے اور اس پر کبھی کبھی بھی کیسے بھی گھڑنا ہے گھڑ سکتی ہیں وہاں پر آپ کپ چاہتے ہیں اگر کوئی افراد ہی وہاں پر آتا ہے اور کوئی افراد کرتا ہے مارپیٹ کرتا ہے کبزہ کرتا ہے تو ہمیں کس تھانے سے ہمیں سرکشہ ملے کوئی تھانا اس کے لیے تیار نہیں ہوتا ہم لوگوں کو بے کر ہم لوگوں کو تماسہ ہی بن چکے ہیں اس جیس کو لے کے اگر میں ایسا ہوتا تو میرے اوپر کچھ نہ کچھ نہ کمی مقدمہ ہوتے ہیں اگر میرے اوپر آروپ لگا رہا ہے اب یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اس کا طریقے سے کیا چینل ہے کیا ہے کیا ہے اس کی طریقے سے تینوں تھانے کی پولیس آسمرت ہے راجہ بھدریہ کو پکڑنے کے لیے یہاں پر ویبستہ ٹھیک ٹھیک بنانے کے لیے